سلام علیکم یہ میری سیکنڈ ویڈیو ہے اور میں نے بس ابھی زہر پڑھی اور پھر میں نے سوچا کہ ایک شورٹ ریمائنڈر کائنڈ اف ویڈیو بنالوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی تک جائن ماز پہ ہوں میں نے سوچا کہ میں بتاؤں کہ سب سے پہلے میں نے کیا سٹیپ لیا تھا تو ایک چلی جب مجھے اسلام کا تو پتہ بہت بات میں لگا ایک چلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی بہت زیادہ لائف ویسٹ کر دی ہے تو میں نے سوچا کہ میں کچھ سیکھوں پہلی سب سے پہلی چیز تو پتہ نہیں آپ کہیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے اس طرف موڑنا چاہتا ہے تو خود ہی اسپاہ بنا دیتا ہے تو میں بہت کہ گانے سنتی تھی اور بہت چیزیں وہ مگر میری یوٹیوب پہ ایک دم ریکومنڈیشن ہوں نے شروع ہوئی یوت کلپ کی تو ساہل عدیم یوت کلپ اور ایسی تو میں نے انہیں سننا شروع کیا شروع شروع میں تو بہت ہار تھا ساری چیزیں چھوڑنا سب سے پہلی چیز جو میں نے چھوڑی وہ میوزک تھا اور جب آپ یقین کریں کہ مجھے لگتا تھا کہ میں مطلب اگر یہ نہیں سنوں گی یہ نہیں کروں گی تو مطلب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مگر اللہ اسپاہ بناتا ہے اللہ اسپاہ بناتا ہے میں بی ٹی ایس کی بہت 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 بڑی فین تھی پاگلوں کی طرح تھی اور پھر یہ ہوا کہ میں نے انہوں نے سنا شروع کیا یوت کلپ کو ساہل عدیم کو یوت کلپ میں دیا اولاق کا ایک لیکچور تھا جس میں یہ تھا کہ انہوں نے ایسی بتایا ہوا تھا کہ بی ٹی ایس کی بارے میں کچھ تھا تو میں نے سوچا کہ میں پہلا سٹیپ لوں پھر میں نے یہ پہلا سٹیپ لیا اور اب یقین کریں کہ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب میں نے گھرنہ لگانا ہوتا تھا تو انہوں نے اگر میں ٹریول کر رہی ہوں یا کچھ ایسے تو میں کیا کرتی تھی میں سونگ کے بجائے کوئی لیکچور پلے کر لیتی تھی it was really hard like starting میں بہت مشکل تھا لگتا تھا بہت میں بہت بہت ہو جاتی ہوں یا ایسے مگر پھر وہ جسے اللہ چاہے بدلنا دل بدل دیتا ہے اللہ تو پھر خود انٹرسٹ پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے تو پھر مجھے انٹرسٹ پیدا ہونے شروع ہے اور اب اب یہ ہے کہ انتظر لگتا ہے عرصہ اور انتظر ایسے لگ رہا ہے جیسے میں بتا نہیں کتنی جہالت میں زندگی گزارتی رہی ہوں اتنی جہالت اتنا زیادہ ٹائم ضائع کیا مگر پھر پھر مجھے لگا کہ پھر ساہیل عدیم گئی ایک لیکچر تھا اور ان سے کسی لڑکی نے پوچھا کہ میں نے بہت اپنی زندگی ضائع کر دی یا کچھ ایسے تو انہیں نے بولا کہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نامائوس نہیں ہوتا اگر اسے کبھی بھی لگتا ہے کہ میری زندگی ضائع ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے تو وہ سٹارٹ لیتا ہے بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو میں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی اور الحمدللہ الحمدللہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں بہت ہی متا پروفیکٹ ہوئی ہے وہ مگر میں بہت کوشش کر رہی ہوں ہر ایک صبح نئی صبح آغاز کرتی ہوں شروع کرتی ہوں سوچتی ہوں کہ آج کل سے بہتر ہوں اسلام بنوں میں مانتی ہوں کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایک کوشش ہے جو انسان کر سکتا ہے تو ابھی تو میں آج فرائیڈے بھی ہے تو میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گی کہ سوراہ کاف پڑھیں ٹرسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور جو لوگ باہر رہتے ہیں تو ان کے لیے کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کام پہ ہوتے ہیں کچھ ایسے تو وہاں پہ ایک 360 ایپ ہے 360 اسلام تو وہ بہت افیکٹیو ہے میں نے اسے ڈاؤنڈوڈ کیا ہوا ہے اور مطبع آتے جاتے بس پہ کبھی کبھی گاڑی میں میں مطبع کچھ نہ کچھ ایک آیت پڑھ کے تو اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتی ہوں اور یہاں اس پہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سے لوگوں کی تفسیری کی جگہ مل جاتی ہیں تکی عثمانی کی کنزل ایمان تفیم القرآن مطبع بہت سی اور آپ ایسے کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں اور اسلام سے بہت ہنڈی بھی ہے تو تو یہاں جیسی کی تفسیر بھی ہے کہ آپ کو اپنے دل کو ایک تفاہے کریں اللہ سنیاں پیدا کرے گا اللہ ہم سب کے لئے سنیاں پیدا فرمائے آمین اور میرا بھی ای نو ویڈیو لانگ ہو رہی ہے مگر انشاءاللہ انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی کہ میں ایک پرپر سیٹ اپ کے ساتھ اور کچھ حدیث اور کچھ آیات کے ساتھ ہوں اور کچھ بتے شیئر کروں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ